موسیقی رات کا آخری پہر گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ ٹینکوں کی گھنگرج اور سڑکوں میں نارے لگاتے جوان بوڑے اور بچے یہ ترکی میں پندرہ جولائی دوہزار سولہ کے مناظر ہیں اس ایک رات میں کیا کچھ نہیں جذبہ سرپروشی کی عظیم داستان رکم ہوئی اس ایک رات میں ترکی میں جمہوریت کی فتح کا دروازہ کھولا اور قومی اقجہتی کی بے مثال تاریخ رکم کر دی اسی وجہ سے اب پندرہ جولائی کے دن کو ترکی میں خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے سرکاری تعتیل کے ساتھ پوری شان و شوقت سے منائے جاتا ہے آئیے آپ کو اس تاریخی رات میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کرتے ہیں موسیقی ترکی میں چودہ جولائی کا سورج غروب ہوا تو فطری قانون کے مطابق دیرے دیرے رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا یہ بظاہر روز کا معمول تھا مگر آج کچھ خاص بھی تھا رات کی تاریخی میں اضافہ ہوا تو کالے فوجی بوٹ اپنی بیرکوں سے نکلنے لگے اور ظلمت کے محیب سائب پارلیمنٹ ہاؤس کے طرف بڑھنے لگے ترکی کے روشن مستقبل کو گوھنانے کی سازش شروع ہو چکی تھی صدر طیب اردوان کے دور میں مضبوط ہوتی ہوئی جمہوریت کو عامریت کی طاقت سے کچلنے کے گھناؤنے کھیل کا آغاز ہو چکا تھا ایوان صدر پارلیمنٹ ہاؤس اور ٹی وی سٹیشن کے عمارتوں کو فوج اپنے گھیرے میں لے چکی تھی فضا میں ہیلیکاپٹر اور سڑکوں پر ٹینک دوڑنے لگے تھے صدر طیب اردوان ملک سے باہر تھے اور اپنے وطن کی طرف آزمے سفر انہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے امریکی نیوز جینل کی براہ راست نصریات کے ذریعے اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا صدر طیب اردوان اپنی قوم کو خبردار کر رہے تھے انہیں بیدار کر رہے تھے انہوں نے ملک کے جمہوری مستقبل کو بچانے کے لیے عوام سے سڑکوں پر نکلانے کی اپیل کر دی اور پھر جسم فلک نے کیسمی صدی کے موڈرن جمہوری دور کا حیرت انگیز منظر بکھا ہزاروں کی تعداد میں عوام رات کے آخری پہر اپنے محبوب صدر کی بکار پر دیوانوار سڑکوں پر نکل آئے ان کے سامنے انہی کی فوج کے سپاہی بندو کے تانے ٹینکوں کی دیوار بنائے کھڑے تھے مگر قوم ایک لمحے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے مستقبل کو ہر حالت میں فوجی عامریت کے سائے سے بچانا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ رات ترکی میں جمہوری ایک جہتی کے شاندار مظاہرے کی راہ تھی سڑکوں پر نکلنے والے صرف آگ پارٹی کے کارکن ہی نہیں تھے بلکہ کمیونسٹ، سیکلر، لیبرل، قوم پرست، اسلام پسند غرض یہ کہ ہر مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس رات ترکی میں جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی ایکشن کے سامنے از محمد ضررت و استقامت کی دیوار بن گئے دل تھان کر دیکھئے عوام کو اپنے مضموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتے دیکھا تو فوجی ٹینک بپر گئے اور اپنے ہی عوام کے اوپر چل دورے بہت سے لوگ ان ٹینکوں کے نیچے کچھ لے گئے گن سے پھیلی کوپٹروں سے نہتے عوام کو منتصر کرنے کے لیے پائرنگ کی گئے درجن و افراد اس پائرنگ کے نتیجے میں جان سے گئے سینکڑوں زخمیں ہوئے مگر لوگوں نے حمد نہ ہاری اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے دھرے تھے بلاخر عوام کے عزم و حمد کے آگے باغیوں کا حاصلہ دم توڑنے کا اس سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کیسے گولی اور بندوق کے آگے سینہ سپر ہو سکتا ہے مگر با شعور ترک عوام نے یہ کر دکھایا اور اپنی جرت و قربانی سے تاریخ رکھ مطبی صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا عوام کی تعداد اور عزم میں اضافہ جبکہ باغیوں کا حاصلہ ٹوٹ رہا تھا سازش بے نقاب اور بغاوت ناکام ہو چکی تھی پولیس اور عوام مل کر باغی فوزیوں کو گرفتار کر رہے تھے وہاں سے باغیوں نے عوامی رد عمل دیکھ کر خود ہی ہتھیار ڈاب دیئے تھے اس طرح پندرہ جولائی کی صبح کا سورج دو سو پچاس شہدہ کے خون کی سرخی لیے نمودار ہو رہا تھا صدر طیب اردوان بحفاظت اپنی سرزمین پر اتر چکے تھے فوزی بغاوت کی پشت پناہی کرنے والی تنظیم فیتوں کو دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگاتی گئی بغاوت میں شریک فوزیوں کو عدالتی ٹرائل کے ذریعے سزائیں سنائی گئیں اور ترکی میں جمہوریت پر شبخون مارنے والی فوزی روایت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اب ہر سال ترک قوم پندرہ جولائی کو شہدہ کی یاد جمہوریت کی بالدستی اور ملیت جہتی کے دن کے طور پر شایان شان طریقے سے منا دیا ہے کہ زندہ قومیں اپنے شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں ہونے دیتی براہ کرم ٹی وی فوریوں کو لائک شیئر سبسٹرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان